نمسکار دوستو روپیش بانسل آر بی لائی میڈیا میں آپ کا سواگت کر رہا ہوں ملیر کوٹلا میں پہنچا ہوا ہوں یہاں پر رچ ہیلتھ کلینک کے ڈاکٹر وکاس گپتہ دورا دیکھئے یہاں پر ویٹ الرجی کے پیشنٹس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے ویٹ الرجی کا جو کی لا علاج بیماری ہے اس کے پیشنٹس کو ٹھیک کر دیا گیا ہے ان کے دورا یہاں پر دیکھے کس طرح سے یہاں پر لوگ جمع ہیں علاج کروانے آئے ہیں ویٹ الرجی کا ان کے دورا 100% ریجلٹ دیا جا رہا ہے آپ کو لائیو دکھا رہا ہوں بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہے ہیں ہمارا چینل ڈاکٹر وکاس گپتہ دورا دیکھئے کس طرح سے اس بچی کا علاج کیا گیا ہے اس کو ٹھیک کر دیا گیا ہے اس کی گروہ نہیں ہو پا رہی تھی ویٹ سے اس کو الرجی تھی کنک سے الرجی تھی اس کو کھانا نہیں کھا پا رہی تھی جس کا علاج کیا گیا ہے ڈاکٹر وکاس گپتہ دورا یہ ہے علاج کیا گیا ہے ان کے دورا کئی پیشنٹس کو ٹھیک کر دیا گیا ہے وکاس گپتہ سے ٹھیک ہوئے پیشنٹس سے ملوارا ہوں دیکھتے وہ کس طرح کی جان کری دے رہے ہیں آر بھی لائی میڈیا آپ کا اپنا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میرا نو گرمیر سنگایی میرا پینڈت لے ارکلاں میرے بچے نو بیٹ آلار جی سگی جی مائے بہت ہاں سپتاڑ آنچے کو میاں جی چنڈی گاڑ بھی گیا اے پی کانسل ڈاکٹر دو پٹی آڑے تو بھی دوائی دی پرکے تو کوئی ٹھیک نہ ہویا پھر میں نو ہوڑی ہوڑی پتا لگیا بھی ملے ارکوڑے ڈاکٹر پکاس گپتہ جی آلار جی دوائی دندنے دوائی دیبا ڈاکٹر دوائی دیتی لگا تار دوائی خان دناؤڑ ڈے آج میرا بچہ بالکل ڈاکٹر پکاس گپتہ دوائی 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 جی لککانو کی سندھیج دینا چاہوں گے لککانو میری ایہی بہنتی ہے ڈے آیمیں باتو پی سے پچھے پھرکے پیسہ خراب نہ کروں ڈے بچے دی جندگی خراب نہ کروں ڈے مٹا کٹر پکاس گپتہ دوائی 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 کہ رانٹی آبی بیٹا لار جیر ہاتھ بود میرا ناو گروپیل سنگا پینٹ بیشنگا میری بیٹی اینو دو سنگو ہوتا ہوں کانکویل راپ جیر اوہ تشید تک اکھر دے ہوا دوائی دوائی دے چیز دوائی دکھتا ہوں مرد اگر دکھتا ہوں پیر سانو میرے رستہ دار میں کرمیل سنگا انہوں نے دس سے آبی راکٹر پکاہ اکتے گلے جاو سنگو 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 دوائی دارے میں ک مجھے ہیں ڈاڈی لائی بھی بہت ایکٹو ہوگی گوڑیا کوئی آج جا ہزاپ اہی بینتی ہے سارے کلے ٹائم خراب کر رہا ہوں بجائے ڈائیٹر وکاس گوپتا ہی نے سرکاری حسنہ دے نیڈے نے پر ایک روڈا میں چاہتے ہیں آگے بیجے کو گیا کے دوائی لو ہوا سفر علائے کرا ہوں کسی تو ایڈ اپنی روڈنی میں علاج بندانی کا انکرار کیا ہے کہ یہ دا علاج ملوانے جا رہا ہوں ڈاکٹر وکاس گوپتا سے ان کا ریچ ہیلتھ کلینک ہے ریلوے روڈ نجدیک سرکاری ہوسپیٹل ملیر کوٹلا پنجاب میں یہ بنا ہوا ہے یہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے ویٹ الرجی آخر کیا بھیماری ہے اس کا کیا علاج ہے کس طرح سے یہ علاج کرتے ہیں جی ڈاکٹر راو کس طرح سے آپ یہ ویٹ الرجی جیسے کی یہ پیشنٹس میرے پاس آئے وہ ان کا کٹنی سے بھی کوئی علاج نہیں ہو پا رہا تھا تو اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے پیشنٹس ہیں ان کا علاج ہماری کلینک میں ہو پایا ہے ہمیپیتھک دوائی سے ان کا پروپر علاج ہوا ہے ہمیپیتھک دوائی جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے اس میں صرف اور صرف ہمیں سیمٹمز کے ادھار پر پیشنٹ کو دوائی دینی ہوتی ہے جو سیمٹمز پیشنٹ بھولے گا اس کے ادھار پر جو میڈیسن اس کی سیلیکٹ ہوگی جو میڈیسن اس سے میچ کرے گی اس کے سیمٹمز کے ساتھ میچ کرے گی وہی دوائی اس کو پروپر ٹھیک کرے گی وہ دوائی اس کی بیماری کو جڑ سے ٹھیک کر دے گی یہ بیماری کیا ہے اور کیوں ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی جان کریں یہ ایک سیلیک ڈیزیز اس کو بولا جاتا ہے سیلیک ڈیزیز ہے جو آنتوں کی چھوٹی آنت کی بیماری ہے آٹو ایمیون ڈیس آرڈر ہونے کی وجہ سے اس کا علاج کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے کسی اور بھی فیلڈ میں آٹو ایمیون ڈیس آرڈر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کی جو گلوٹین ہے پروٹین ہے جو کنک میں اکثر زیادہ مطرہ میں گلوٹین پایا جاتا ہے اس کو ہمارا ایمیون سسٹم اب نارملی ریسپاونڈ کرنا شروع کر دیتا ہے جو نارمل ریسپاونڈ ہوتا ہے اس کی بجائے اب نارملی ریسپاونڈ کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ باڈی اس کو ریاکٹ کرتی ہے اب نارمل ریاکٹ کرتی ہے پیشنٹ کو ڈائریا ہو جاتا ہے وامیٹنگ ہو جاتی ہے پیٹ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے لوس موشن رہتے ہیں ویڈ گین نہیں ہوتا انیمی ہو جاتا ہے نیوٹریانٹ اس کے جو ہیں باڈی میں جس کی وجہ سے وہ جو ہم کھاتے ہیں وہ سب چیزیں اب نارمل ریسپاونڈ کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہم کھاتے ہیں وہ سب چیزیں اب نارمل ریسپاونڈ کرتی ہے اس کا پرہیز یہ رکھنا پڑتا ہے عام طور کا لیکن ہمارے یہاں جو ہے اسے تب تک ہی گلوٹن فری ڈائٹ رکھی جاتی ہے کنک سے اس کو بانچت رکھا جاتا ہے جب تک کہ علاج چلتا ہے علاج آپ نے جیسے پہلے بھی سنا کہ علاج میکسمن چھ مینے سے لے کے سال تک ہی چلتا ہے اس کے اندر اندر مریض زیادہ تک ٹھیک ہو جاتے ہیں کوئی بھی ایسا مریض نہیں ہے جو نا ٹھیک ہو اگر وہ دوائی کھاتا رہے اور میرے مطابق چلتا پرہیز جو ہم نے بتایا ہے تو یہ مریض ہے جو ٹھیک ہو جاتے ہیں کوئی بھی ایسی دوا نہیں ہوتی جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہو ہمارے یہاں ایسی کوئی دوا نہیں ہے اس دوا نے بڑے جنٹلی ہومیپیتھیک ایک جنٹل کیور مانا جاتا ہے اس نے بڑے پیار سے پیشل کو ٹھیک کر دیرا ہے جس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے سائیڈ افیکٹ بلکو ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے